عمران خان جیل کیوں بھر رہے ہیں؟ اس کا تجزیہ اور معلومات میں ایک منٹ میں آپ تک پہنچاتا ہوں پہلے ذرا چودری پرویز علائی نے جو اپنے پھٹے خودی چکے ہیں اس کا تجزیہ کر لیتے ہیں پرویز علائی نے اپنے آپ کو زم کر لیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے اندر زم کرنے کا مفروضہ یہ ہے کہ ان کو بڑی یہاں پر عزت ملے گی عزت کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ یہ آپ ویڈیو کلپ دیکھیں جس میں فواد چودری کے برابر میں کھڑے ہوکے پرویز علائی بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان کی کتنی مرکزیت ہوگی پاکستان تحریک انصاف میں اور فواد چودری جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ تو ایک پروسیجر ہے وہ پروسس کے ذریعے بعد میں فیصلہ ہوگا پرویز علائی صاحب کو ہاں پہ کھڑے کھڑے تھر تھلی پڑ جاتی ہے وہ کہتے ہیں نینی خان صاحب نے کیا ہے گیا ہے تو آپ نے دیکھا کہ فواد چودری جو کوئی بہت زیادہ سنجیدہ سیاستدان کی طور پر نہیں سمجھ جاتے وہ کھڑے ہیں دوسری طرف پرویز علائی دہائیوں کی خاندانی سیاست ڈپٹی پرائیم نسٹر چیف منسٹر پنجاب کے آدھا پنجاب چلانے والے اور فواد چودری کے بارے میں یہ کلمات کہنے والے ہر خرید ہے تے بلکل ٹھیک کچھ سی سنوں گا ہے بس آدھا حال جال کس نہ سی 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 بڑا سی جا رہے کام پر چلانے والے سی تو افواد لٹھ پڑے آرے آج سببہ پانچ پہے سی پھارنا ہی تے نا مینہ پہ نا سامنی آنے سن پھڑنی آنے چاہی گا ہے بلکل ٹھیک گا ہے پوٹ ہے تے بلکل ٹھیک گا ہے سی 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 صحیح کرتی اب ظاہر ہے ہمیں ٹون ٹون بیچ میں لگانی تھی پرویز علی صاحب جب بات کر رہے تھے فواد چودری کے بارے میں اس وقت جب ان کو خیال نہیں تھا کہ فواد چودری کے پہلوں میں کھڑے ہوکے ان کو وضاحت کرنی ہوگی کہ کیسے ابھی بھی پاکستان طریقہ انصاف میں آنے کے بعد ان کی کافی جگہ اور عزت موجود ہے فواد چودری جو ہیں وہ بالکل ایک پروسیجرل انداز سے ان کو ڈسمس کر رہے ہیں کہ یہ بعد میں دیکھا جائے گا ظاہر ہے فواد چودری کی طرف سے بھی اس قسم کا رویہ بنتا ہے پرویز علی نے ان کے بارے میں یا ان کے خاندان کے بارے میں بہت حسین الفاظ تو ادا کیے نہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ اگرچہ دونوں ساتھ ساتھ کھڑے ہوئے تو بیچ میں بغز کا جو پہاڑ ہے جو تحصف کا پہاڑ ہے جو نفرت کا پہاڑ ہے وہ کتنا بڑا ہے لیکن چونکہ دونوں کو اپنی عزت بہت پیاری ہے تو اس ویسے ساتھ ساتھ کھڑے ہو کہ انہوں نے پریس کانفرنس کرتی ہے اب پرویز علی صاحب سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بڑا کام کیا ہے ان کی کچھ مجبوریاں بھی تھی جس کے ویسے پاکستان طریقہ انصاف کو انہوں نے جوائن کیا ہے ایک تو ان کا نہ نون لیگ کے ساتھ اب معاملہ بنتا ہے نہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا معاملہ بنتا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ان کا معاملہ تقریباً ختم ہی سمجھے اگرچہ بعض لوگوں کو خیال ہے کہ مونس علی نے دروازے بند کی ہیں پرویز علی نے بھی دروازے کھڑکیاں کچھ کھولے ہوئے ہیں لیکن اگر آپ اس طریقے سے اپنی سیاست چلاتے ہیں جس طریقے سے پرویز علی نے چلائی ہے عمران خان کے ساتھ مل کر تو پھر ظاہر ہے یہ دروازے اور کھڑکیاں ہر وقت تو نہیں کھولے رہیں گے تو ان کے پاس ایک مجبوری بھی ہے کہ کسی کے ساتھ اگر الائنس بنانی ہے تو طریق انصار کے ساتھ بنانی ہے اب الائنس کی ذمہ داری وہ کتنی کو اٹھائیں گے اس کے اندر بڑے مسئلے ہو جاتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ چلیں پی ٹی آئی کے اندر ہی چلے جاتے ہیں وہیں سے پھر ہم اندر بیٹھ کے ایک پاور گروپ کے طور پر ان کے ساتھ نگوشیٹ کریں گے ان کو پتا نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ہونے کے حوالے عمران خان کے دروازے میں سے گزرنے کے لیے پرویز الائی کو فیضل حسن چوہان سے بعض جگہوں کے اوپر شاید ٹکٹ لے کر ان کو جانا پڑے ہیں مونی صلاحی کو فواج چوہدری کی نو ابجیکشن سرٹیفیکیٹ کے ساتھ ان کو دروازے سے گزرنا پڑے ہیں آنے والے دنوں میں آپ کو پتا چلے گا کہ پرویز الائی صاحب جو ہیں جو اتنے بڑے سیاستدان ہیں پاکستان طریقہ انصاف میں آ کر وہ اتنے سے رہ جائیں گے لیکن جس طرح میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ طاقت کا کھیل جو ہے اگر آپ بروٹل انداز سے کھیلیں گے تو طاقت کا کھیل آپ کو ایکسپوز بھی کرتا ہے خدا منتالہ کبھی طاقت دے کر اور کبھی طاقت لے کر آپ کے ہاتھوں سے فیصلے کروا کے آپ کو ایکسپوز کرتا ہے تو اب ایکسپوز ہونے کی باریس ان کی بھی آئی ہوئی ہے اور ایکسپوز بالکل ہو گیا تو جو ان کی عزت فوا چودری کے ساتھ کھڑے ہو کے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ چہرے کیوں پر کتنی مایوسی تھی کوئی بشاشیت نہیں تھی بڑا اگر آپ کام کر رہے ہوں اچھا کام کر رہے ہوں خوشگوار کام کر رہے ہوں مستقبل جس سے پر امید آپ کو لگتا ہے وہ کام کر رہے ہوں تو آپ کے چہرے سے روشنیاں پھوٹتی ہیں فرویز الائی صاحب کے چہرے سے روشنی تو کم از کم نہیں پھوٹ رہی تھی اب آئیے عمران خان نے جیل بھرو تحریک ہے عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کا جو ملاکڑا ہے وہ ایک کلاسک سٹیلمیٹ کے اندر داخل ہو گیا سٹیلمیٹ کیا ہے سٹیلمیٹ میں یہ ہے کہ دونوں جو فریقین ہیں جو نبردازمائے ہیں ایک دوسرے کے خلاف ان میں سے دونوں کو پراغرس کی جگہ نہیں مل رہی اسٹیبلشمنٹ کے پاس عمران خان کا کوئی حتمی حل موجود نہیں ہے وہ نیوٹریلیٹی نیوٹریلیٹی کھیلتے ہوئے اتنی سپیس دے چکے ہیں عمران خان کو کہ عمران خان کا سیاسی حل اب ان کے سامنے موجود نہیں ہے جو قانونی حل ہے اس کے اندر عدالتیں جو ہیں جس طرح انگریزی میں کہتے ہیں تو این ممکن ہے کہ آنے والے ہفتوں کے اندر یہ حالات چینج ہو جائیں کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس پاور تو بہت ہے لیکن فیلال جو صورتحال نظر آتی ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ سیاسی طور پر عمران خان کو ٹیکل کرنی ہی پا رہی قانونی طور پر ٹیکل کرنے کے اندر بہت سارے مسئلیں ہیں اور اس طور پر عمران خان نے اپنا قد کارٹ اور سوشل میڈیا کی اوپر ایک پروفائل ایسا بنہا لی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جس طرح سے نواز شریف کو ڈیل کرتی رہی ہے یا آسفل زرداری ان کی جباد کو ڈیل کرتی رہی ہے عمران خان نے تمام زور لگا لیا ہے لیکن ان کو جلدی انتخابات نہیں مل رہے ہیں انہوں نے اسملیہ تحلیل کر دی ہیں انہوں نے کورس کے ذریعے معاملات کو آگے چلانے کی کوشش کی ہے انہوں نے سڑک گرم کیا اب جیل بھر رہے ہیں لیکن انتخابات ان کو جلدی نہیں مل رہے ہیں جب اسٹیبلشمنٹ نے یہ تیہ کیا ہوا کہ ہم نے انتخابات وقت پر کروانے ہیں اور عمران خان کی دباؤ کے تحت نہیں کروانے ہیں تو پھر اسٹابلشمنٹ کو وہ والی جگہ نہیں دے رہے تو عمران خان کے سامنے بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اگر وہ انتخابات وقت سے پہلے نہیں کروا سکتے تو بہت بڑی سیاسی ناکامی ہے انہوں نے اتنا پولیٹیکل کیپٹل جو ہے اس علاو کے اندر جھونک دیا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہی امید برقرار رہے تو اب چونکہ سٹیلمیٹ کی کیفی ہے تو عمران خان کو کچھ نہ کچھ لازمی کرنے ہیں جیل بھرو تحریک جو ہے آپ سمجھیں کہ آپ کو نیٹ پریکٹس عمران خان مسلسل کروا رہے ہیں پی ٹی آئی والے جو سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا پاکستان میں انقلاب آنے والا انقلاب جو ہے سڑکوں پر باہر نکل کر آنا تھا اسلام آباد کے اندر آکے لانا تھا انتخاب آپ نے گھروں سے باہر نکل کر آپ نے لانا تھا انقلاب آپ نے اسلام آباد کے اندر پھٹے چکنے تھے آپ نے تخت اچھالنے تھے آپ نے تاج اچھالنے تھے وہ انقلاب آپ نے لانا تھا یہاں پر عمران خان کہہ رہے ہیں کہ میں تو زمان پارک کے اندر بیٹھ کے آرام سے تیتر اور بٹھیر کھاؤں گا آپ لوگ جو ہیں وہ جیلوں کے اندر جائیں اور وہاں پر جا کر جیلوں کو بھریں میں ہو سکتا ہے آؤں ہو سکتا ہے نہ آؤں ہو سکتا ہے باہر سے آپ کو کہوں کہ اب آپ باہر نکل آئیں لیکن میں نہیں آرہا آپ جائیں تو آپ کو متحرک رکھنے کے لیے آپ کا لہو گرم کرنے کے لیے اور پارٹی کے رینکس کو جو ہے ریوڈ اپ رکھنے کے لیے عمران خان یہ کام کر رہے ہیں اس سے حکومتیں نہیں گرتیں عمران خان جس قسم کے پہلے دعوے کرتے آ رہے ہیں انقلاب اس طریقے سے انقلاب اس طریقے سے اس دعو سے حکومت کو گرانا ہے اس دعو سے گرانا ہے میں آ رہا ہوں لانگ مارچ ہو رہا ہے شارٹ مارچ ہو رہا ہے سیج ہو رہی ہے میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں اور اس کے بعد اسمبلیاں تعلیل کرتی ہیں اب میں دیکھتا ہوں تمہیں یہ سب کچھ کہنے کے بعد اب وہ آپ کو کہہ رہے ہیں خود نہیں جا رہے ہیں خود تو زمانتیں کروانے ہیں اب آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جیلوں کے اندر جائیں اور اس طریقے سے کارکنان کے دل میں یہ امید کا دیا جلتا رہے ہیں کہ عمران خان کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں تو جب تک سٹیل میں نہیں ٹوٹتا عمران خان کو کچھ نہ کچھ کرنا ہے تو جیل بھرو تحریک جو ہے اس کا انجاب ہم دیکھ لیں گے کہ انہوں کے دنوں میں کیا ہوتا ہے لیکن اس کو بہت زیادہ سنجیدگی سے لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ عمران خان کو پتا ہے کہ وہ اپنے حدف سے کافی دور ہے سٹیل میٹ کی کیفیت ہے اور اسٹیبلشمنٹ اگر ان کا حتمی حل ابھی تک تلاش کرنے میں ناکام رہی ہے لیکن عمران خان کو بھی کوئی کامیابی نہیں ہو لی تو اس توران انہوں نے آپ کو نیٹ کے اندر دوبارہ بھیج دیا اب جیل بھرو جیل بھرو آپ کھیلتے رہیں گے اور خوش رہیں گے کہ ہم بڑا کام کر رہے ہیں کام کچھ نہیں ہے حکومت کی صحت پر اس پر کوئی اثر نہیں پڑنا اسٹیبلشمنٹ نے اس سے متاثر نہیں ہونا لیکن آپ کو یہ لگے گا کہ جیسے آپ نے بہت کچھ کھا لیا ہمارے محلوں کے اندر لوگ جو ہے نا اکثر بچوں کو لچے لے کے دیتے ہیں وہ لچے جو ہیں وہ روئی کی گالے کی طرح ہوتے ہیں دور سے آپ کو بہت بڑے بڑے لگتے ہیں اور بچوں کو آپ لے کے دیتے ہیں تو بچے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ اتنا کچھ ہم نے کھایا لیکن جب آپ اس کو کھاتے ہیں تو اتنا سا رہ جاتا ہے جیل بھرو تحریک جو ہے اسی قسم کا ایک لچہ ہے جو عمران خان نے آپ کو بیچا ہے لگتا ہے بہت بڑا بھاری بھرکم لیکن جب آپ کھانے لگیں گے تو اتنا سا یہ رہ جائے گا بہرحال اس وقت عمران خان کے لیے اس کے اہمیت بہت زیادہ ہے کیونکہ اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ کرنے کو ہے نہیں